پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سپیشلی فیس بک اور یوٹیوب پر افغان طالبان کے ایک شخص کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کا یہ جینگو سٹائل کافی پسند آیا تو کافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آخر یہ شخص ہے کون اور آپ کی کیوریاسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ یو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس شخص پر 10 ملین ڈالرز کا انعام بھی رکھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ پر بھی ہے یہ شخص تو آخر یہ ہے کون لیٹس سی دراصل یہ شخص سراجدین حکانی ہے جو آج کل افغانستان میں حکانی گروپ کو لیڈ کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ میں یہ شخص آج کل انٹیریئر منسٹر یعنی کے وزیر داخلہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی انٹرنل سیکیورٹی اس ویل ایز انٹیلیجنس یہ سب کچھ آج کل سراجدین حکانی کھینڈر ہے اس شخص نے اپنی ارلی لائف یعنی ابتدائی زندگی پاکستان میں گزاری ہے سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اس کی ابتدائی زندگی پر سراجدین حکانی بیٹا ہے جلال الدین حکانی کا جلال الدین حکانی وہی شخص ہے جس نے حکانی نیٹورک کی بنیاد نائنٹین سیونٹی میں رکھی تھی اسی حکانی نیٹورک نے نائنٹین ایٹیز میں سوویٹس کے خلاف ہونے والے جہاد میں بڑھ شڑ کر حصہ لیا اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے جتنے بھی فیکشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ لیتھل یا خطرناک یہی حکانی گروپ ہے یو ایس اور نیٹو فورسز جب تک افغانستان میں رہی یہ حکانی نیٹورک ہر لمحہ ان کے لیے درد سر بنا رہا دو ہزار اٹھارہ میں جلال الدین حکانی کی ڈیتھ ہو گی اور اس وقت سے لے کر آج تک حکانی گروپ کا لیڈر یہی شخص سراج الدین حکانی نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوا اور اس نے اپنا بچپن پاکستان میں ہی گزارا ابتدائی تعلیم اپنے والد جلال الدین حکانی سے حاصل کی اور صرف پانچ سال کی عمر میں کے پی کے ایک مدرسہ انجمن علوم القرآن میں داخلہ لیا اس نے اپنا بچپن نورس وزیرستان کے ایک علاقے میراند شاہ میں گزارا اس کے علاوہ دارالعلوم حکانیہ سے بھی منسلک رہا دارالعلوم حکانیہ پاکستان کے پروونس کے پی کے میں سنی اسلامک سیکٹ دیوبند کا ایک مدرسہ ہے اور اس سے فارغل تحصیل ہونے والے کافی سٹوڈنٹس نے بعد میں جا کر افغان طالبان کو جوائن کیا سراج الدین حکانی کا ایک چھوٹا بھائی محمد حکانی 18 فروری 2010 کو نورس وزیرستان میں ہونے والے ایک ڈراؤن اٹیک میں چل بسا سراج الدین حکانی ایف بی آئی کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ پر بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یو ایس سٹیڈ ڈپارٹمنٹ نے اس پر ٹین ملین ڈالرز کا ریوارڈ بھی رکھا لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ایک نظر ڈالنا ہوگی سراج الدین حکانی کی ایکٹیویٹیز پر جو اس نے یو ایس نیٹو اور افغان فورسز کے خلاف پرفارم کی ہیں سراج الدین حکانی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 14 جنوری 2008 کو کابل کے سرینہ ہوتل میں ہونے والے اٹیک میں جس میں چھے لوگ ڈیڈ ڈیکلیر کیے گئے تھے جن میں ایک امریکن سٹیزن بھی تھا وہ اسی نے پلان کیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ سراج الدین حکانی نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ اپریل 2008 میں افغانستان کے فارمر پریزیڈنٹ حامد کرزئی پر ہونے والی اسیسنیشن اٹیمپ بھی اسی کے نیٹورک نے پلان اور ایگزیکیوٹ کی تھی اسی کے ساتھ ساتھ اس پر یہ الزام بھی ہے کہ اس کی ارگنائزیشن کے لوگ افغانستان میں سوسیڈ بومبنگز افغان سولجرز پر اٹیکس اور یو ایس اور نیٹو فورسز کی خلاف مسلح جدوجہد میں سرگرم رہے 15 اگرس 2021 کو جب طالبان نے تقریباً پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا تو اس کے بعد طالبان نے یہ کوشش شروع کر دی کہ جلد از جلد ایک افغان گورنمنٹ سیٹ اپ کی جائے اور باہر کی دنیا سے کنیکشنز کو بھی اسٹیبلش کیا جائے تاکہ سٹیٹ افیرز کو اچھے طریقے سے رن کیا جاسکے اب یہ جو نئی افغان گورنمنٹ بنی اس میں حیبت اللہ اخونزادہ کو سپریم لیڈر تسلیم کیا گیا اور یہ سراج الدین حکانی ڈپٹی لیڈر بنا جسے آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج افغان گورنمنٹ میں جو دوسری سب سے زیادہ پاورفل پوزیشن ہے وہ اس شخص کے پاس ہے سراج الدین حکانی میر ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے پہلے کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا اس نے اپنا پہلا انٹرویو جو کہ آن کیمرہ تھا وہ میر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں سی این این کی ایک فیمل ٹی وی ہوسٹ کو دیا اس انٹرویو میں ہوسٹ نے سراج الدین حکانی سے افغانستان کی وومن کے بارے میں بھی سوال کیا یعنی کہ انہیں سکول جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو اس پر سراج الدین حکانی کا کہنا تھا کہ وہ افغان وومن کے ریگارڈنگ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں ان سے بخوبی واقع ہیں اور ایک مرتبہ افغانستان میں حالات نارمل ہو جائیں تو اس کے بعد خواتین کے لیے سکولز کو ری اوپن کر دیا جائے گا جب سے طالبان پاور میں آئے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ افغان طالبان کا ایک پوزیٹیو چیرہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دوسرے ممالک نہ صرف ان پر ٹرسٹ کر سکیں بلکہ ان کے ساتھ ریلیشنز بھی اسٹیبلش کر سکیں اور افغانستان کے لیے یہ اپروچ انتہائی ضروری ہے کیونکہ صرف اسی صورت میں جنگ سے بدحال اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں سی او سون نیکس ویڈیو ٹل دن گوڈ بائی